سینئے صافی اور تیزیہ کار حمد رباس کے مطابق ہماری یہاں سیاستدانوں کے تبادلے اس طرح ہوتے ہیں جیسے پولیس والوں کے آج اس تھانے میں تو کال اس تھانے میں پوسٹنگ بھی سلائیتوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے آج کال بھی یہ عمل جاری ہے اور جن لوگوں کو دوسری جماعتوں سے ایک جماعت میں بیجا گیا تھا وہاں سے وافسی کا سفر جاری ہے مگر جو لوگ اس عمل سے خوش ہو رہے ہیں ان کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے چراغ سب کے بوجے گی ہوا کسی کی نہیں کٹ پتلی کا یہ کھیل تماشا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہر چند سال بعد مارکیٹ میں ایک نئی فلم پرانے سکریپٹ کے ساتھ نمائش کے لیے پیش کر دی جاتی ہے کچھ نئے کرداروں کے ساتھ کمپنی تو ایک ہی ہے مگر کلمکار اور عدایتکار بدل جاتے ہیں ہر نئے آنے والی کی خواہش ہوتی ہے کہ مارکیٹ میں اس کی تیار کردہ فلم چلے اب چونکہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے استعمال ہو رہی ہے سافٹ ویر اپ ڈیٹ سمیدار لوگ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اپنا سافٹ ویر خود ہی اپ ڈیٹ کر لیتے ہیں کچھ کا کر دیا جاتے ہیں جو مضامت کرتے ہیں ان کے سافٹ ویر میں وائرس آ جاتے ہیں چاند سال پہلے ایک نئی فلم تبدیلی پر کام شروع ہوا اس کا مرکزی کردار ایک خوبرود رازقاد اور اپنے زمانے میں کرکٹ کا بے تاج بازشاہ تھا اب چونکہ سکریپٹ پرانا تھا لہٰذا ٹارگٹ یہ تھا کہ اس کو پرانے کھلاریوں کو شکست دینی ہے جو اصل مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہے اس نئی فلم کا ہیرو وہی تھا اور آہستہ آہستہ عوام میں اس کو پذیرائی ملنا شروع ہوئی جس کی ایک بڑی وجہ اس کا سیاست میں آنے سے پہلے جانا پہچانا چیرہ تھا وہ پہلی لوگوں کا ہیرو تھا فلم کے اداعتکار نے ماضی کی اپنی اتیار کی ہوئی فلموں کے ہیروز کو اس بار ویلن کے طور پر پیش کیا اس سے برحال لوگوں کے ذہنوں میں اس سوال نے ضرور جنم لیا کہ بھائی کبھی کسی کردار کو ہیرو بنا کر پیش کرتے ہو پھر اسی کو ویلن بنا دیتے ہو کبھی کہتے ہو تالیاں بجاؤ کبھی تالی بجانا ہی جرم ٹھہرتا ہے یہی کچھ اس نئی فلم تبدیلی کے ساتھ ہوا فلم کا ٹریلر دوہزار تیرہ میں پیش کیا گیا اور اسے سب سے بہتر تبدیلی کے طور پر متعرف کرایا گیا حوام میں بھی اسے پذیر آئی ملے مگر چونکہ اس کمپنی کے ماضی میں تیار کی ہوئے ہیرووں کو ابھی کون ویلن کے طور پر قبول کرنے پر تیار نہیں تھی تو اس فلم پر زیادہ محنت کی گئی اور وہ آخرکار ویلن کو راستے سے اٹھانے میں کامیاب ہو گیا دوہزار اٹھارہ میں یہ فلم نمائش کے لیے پیش کر دی گئے ملک بار میں اس کی نمائش ہوئی ابھی فلم کی اوسفل نمائش جاری تھی کہ فلم کے ہیرو اور ادایت کار میں اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے ادایت کار کو ہیرو کی ضرورت سے زیادہ طاقتور ہونے پر اعتراض تھا جبکہ ہیرو کا کہنا تھا فلم تبدیلی تو چلی اس کی وجہ سے ہے اور اگر اسے نیچہ دکھایا گیا تو نقصان فلم سے زیادہ ادایت کار کا ہوگا بات اختلافات سے آگے نکل گئی تو آخرکار فلم تبدیلی کو تبدیل کر دیا گیا اور یوں فلم اپریل دوہزار بائیس میں سینما گھروں سے اتار دی گئی مگر اس اچانک فیصلے کو لوگوں نے آسانی سے قبول نہ کیا جس کی بڑی وجہ فلم میں ہی ویلند کو دوبارہ ہیرو بنا کر پیش کرنا تھا اس نے لوگوں کو یہ سوال کرنے پر مجبور کر دیا کہ بھائی ایک بار تہہ کر لو فلم کا ہیرو کون ہے اور ویلند کون اب پچھلے ایک سال سے فلم تبدیلی کا ہیرو اس تبدیلی کو قبول کرنے پر تیار نہیں اور اس نے نہ صرف فلم کمپنی کے خلاب بلکہ فلم ساز اور ہدایتکار کے خلاب بغاوت کر دی پہلے تو معاملہ صرف بیانات کی یاد تک تھا مگر اس کے بعد اس کمپنی کو قبول کرنے کوئی تیار نہیں جو نئی فلم میں اسے ہیرو لینے پر تیار نہیں اس نئی کشم کش کے باعث فلم تبدیلی کی نمائش نئے کرداروں کے ساتھ اس سال ناممکن نہیں تو مشکل ضرور نظر آ رہی ہے لوگوں کا اسرار ہے اگر تبدیلی لانی ہے تو کردار بھی نئے رکھے جائیں اور برسوں پرانے کٹ کتلیوں کے کھیل کو اب ختم کیا جائے جس سے فلم ساز اور ہدایتکار سے زیادہ خود کمپنی بدنام ہو رہی ہے اب لوگ اس روز روز کے تماشے سے تنگ آ چکے ہیں عوام کے لیے یہ سکریپٹ پرانا ہے مثلا کب تک لوگ چربا فلمیں دیکھتے رہیں گے ہر بار ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ اس کا آنا قومی مفاد میں ہے اور اس کا جانا ملک کی مفاد میں ہے آج سے یہ آپ کا ہیرو ہے اور یہ آپ کا ویلن ہے آخر کب تک ہم اس ملک میں اس طرح کی فلمیں پیش کرتے رہیں گے کمال ہے جس ملک میں سافٹ ویر تیار کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہو اس نے اسے اپ ڈیٹ کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے بہرحال سیاستدانوں یا سیاسی تھانے داروں کے تبادلے کامل جاری ہے جس کی ایک جلک شاید ہمیں کراچی میں بھی نظر آئے ویسے اس شاید میں تبادلے بھی سب سے زیادہ اور تیزی سے ہوتے ہیں لاوارس شاید ہیں جسے چاہو نئے آفسر مکرر کر دو پچھتر سال سے ایک ہی سکریپٹ جس کی ابتداء اس وقت ہوئی جب خود ملک کا سافٹ ویر اپ ڈیٹ کر دیا گیا ایک ویل فیر اسٹیر سے سکورٹی اسٹیٹ بنا کر وہ دن ہے اور آج کا دن اس ملک میں جمہوریت نام کی فلم چلنے ہی نہیں دی گئی اس پرانے سکریپٹ میں سیاست ایک گناہ سے کم نہیں اور سیاستدان ایک ویلن کے طور پر جانے جاتے ہیں جہاں ویلن آپس میں علاقہ پر قبضے کی جنگ میں مصروف ہے لہٰذا اگر سکریپٹ کے مطابق کوئی چلتا رہتا ہے تو اس کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے اگر اس نے کچھ آگے پیچھے ہونے کی کوشش کی تو اداعتکار اس کا کردار ہی تبدیل کر دیتا ہے اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے فرق صرف یہ ہے کہ فلم تبدیلی کو ریلیز کرنے میں دشواریوں کا سامنا ہے اور این ممکن ہے اگر بات نہ بنی تو اس فلم پر پابندی نہ بھی لگے تو اس کی نمائش اس سال مشکل نظر آ رہی ہے اب دیکھئے مزید کتنے تھانے دار تبدیل ہوتے ہیں جس کی ایک جلک این ممکن ہے ہیرو کی تبدیلی کی صورت میں نظر آئے مگر کیا عوام اسے قبول کریں گے خدا رہا سکریپٹ تبدیل کریں یہ آگ تو برسوں سے لگی ہوئی ہے صرف شولے اب نظر آئے ہیں تین صوبے تو یہ تپش بہت عرصے سے محسوس کر رہے تھے کچھ رینماوں نے بار بار خبردار بھی کیا تھا چاہے وہ خان عبدالولی خان ہو یا مولانا شاہ آمن نورانی تکتہ دارت پر جانے سے پہلے تو سابق وزیراعظم ظلفکار علی بٹو نے اپنی کتاب اگر مجھے قتل کیا گیا میں آنے والے وقت کے بارے میں بہت کچھ بتا دیا تھا آہ ساری لڑائی کا مرکز پنجاب ہے اور جگڑا بھی بظاہر تکتے پنجاب کا ہے دیکھیں انجام گلستان کیا ہوگا اس بار ایسا کیا مختلف ہو رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا پہلے بھی سیاست بے رابطی رہی تھی اور اب کچھ مختلف نہیں پہلے بھی ملک میں سینسرشپ تھی اب بھی زباں بندی ہے پہلے بھی سیاسی کارکون صافی غائب ہوتے تھے اب بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے پہلے بھی معورہ عدالت قتل ہوئے تھے اب بھی ہوتے ہیں جو کچھ علاقہ ہو رہا ہے وہ کچھ یوں ہے پہلے وزیراعظم کو گھر بیجا جاتا تھا تو سہولتکار عدلیہ اس عمل کو درست قرار دے دیتی تھی ملک میں آئین پا محال ہوتا تھا تو نظریہ ضرورت آ جاتا تھا ایک وزیراعظم پانسی چڑھا تو ایک نے جوڈیشل مردر کیا دوسرے نے عمل کیا دو تائی اکثریت والے وزیراعظم کو چاند افسران نے وزیراعظم اور اس سے کھان پکڑ کر باہر نکالا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بھٹو سے لے کر عمران کھان تک زیادہ تر بڑے سیاست دن گیٹ نمبر چار کی پیداوار ہے مگر شاید یہ بات اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ بھٹو کا سیاست سفر عیوب کھان سے شروع ہوا اس نے اس کا آغاز اسکندر مرزا کے زمانے میں ایوان صدر کی لائبریری سے کیا اور بقول قدرت اللہ شعب چند روز میں پریزیڈنٹ اس کی چھوٹی سی لائبریری کو کھنگال کر رکھ دیا پھر تو وہ کوئے یار سے نکلا اور سوہے دار تک گیا میاں صاحب اور عمران کھان کی تقلیق میں قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں کو سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں تھی جبکہ بھٹو نے اپنی عملی سیاست کا آغاز اسکندر مرزا کی کابینہ اور پھر عیوب کھان کی کابینہ سے پہلے ہی کر دیا تھا سینئر صافی جعوید چودری روف کلاسرہ حامد بیر سلیم صافی زیرو پوائنٹ کے کالمز سننے کے لئے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں